اللہ الرحمن الرحیم 3 کلاس ہم اپنی میت کی بک اوپن کریں گے 3 کلاس ہماری میت کی بک کا یونٹ نمبر 9 ہے بیسک جیومیٹریکل کوئنسیپٹس 3 کلاس ہماری میت کی بک کا پیش نمبر ہے 132 3 کلاس ہم لوگ میت کی یونٹ نمبر 9 کا پیش نمبر 132 کر رہے ہیں یہاں ہمارے پاس آج ہے مور اباؤوٹ سالڈ شیپس ہم آج بات کر رہے ہیں 3D شیپس 3D شیپس ہے مین ہمارا جو ہے وہ سالڈ شیپ ہے سالڈ شیپ میں ہمارے پاس کیو بائیڈ آتا ہے کیو بائیڈ آتا ہے کیو سلنڈر کون اور سپیر آتا ہے ہم ان شیپس کو آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ان شیپس میں جو پوائنٹس یوز ہوتے ہیں وہ ہائلائٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم جو شیپس میں ڈسکس چیزیں کریں گے وہ ہمارے ہوتے ہیں شیپس کا فیس ایج اور ورٹکس یہاں پہ فیس ہے فیس کی دیفینیشن ہوتی ہے یہ آپ لوگ اپنی بک پہ ہائلائٹ کر لوگے اس کے بعد ہے چیز وہ جو ک regulate ہیں تو ایج آپ سے با ví doo ہیں لگے چلیڈ دیبر چیز ایج لگے چلیڈ پہ سنکر دسکس کریں گے وہ ہماری کی بائٹ ہے کی بائٹ کو ہم دسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شیپ دکھا رہی ہی ہے ہمارے پاس ایک کیو بائل ہے کی بائٹ پہ آپ دیکھو گے ہمارے پاس اس کی فور سائٹس ہوتی ہیں یعنی وان ٹو ہمارے پاس ہمارے پاس ان کو فور سائٹس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں اس میں فیسز کتنے ہیں اور اور ورٹکس کتنے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک شیفت سمجھاؤں گی آپ لوگ اس کو کونٹ کرو گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس کی بائٹ میں جو ہے وہ پیس ایج اور ورٹکس کتنے ہوتے ہیں ہنجی تری گلاس ہمارے پاس یہاں پہ کی بائٹ راکیا ہوگا ہے یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے اگر اس کے ایجز کی بات کریں تو ایجز ہمارے پاس ٹوٹل جو ہوتے ہیں وہ ٹویلپ ہوتے ہیں ہم ان کو کونٹ کریں گے تو آپ لوگ دیکھو کہ یہ ٹویل بھی بنیں گے کیونکہ یہاں پہ ہماری رائٹ سائیڈ راکی ہوئی ہے لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ را نہیں ہے جب ہم ان کے رائٹ اور لیفٹ کو ڈبل کر دیں گے تو یہ ہمارے جو ہے وہ ایجز جو ہے وہ سائیڈ کے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم جب ان کو کونٹ کریں گے تو یہ ہمارے ٹویلپ بنیں گے سیکس سैون ایٹ ای چاہیڈ نائن ٹین ای لیون ٹویلپ یہ ہمارے آجز جو ہے وہ ٹویلپ ہوگی ہے اس کے بعد ہم کی بائٹ کے ورٹیسز پاونٹ کریں گے ون ٹو ٹری پو پایف سیکس سیون ایٹ تو یہ ہمارے ایٹ ورٹکس جو ہے وہ ہمارے ایٹ ہوگے اور ہم اگر کی بائٹ کے فیسز کون کریں تو ہمارے پاس کی بائٹ کے فیسز ہوتے ہیں جو ہمیں چھری جو ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جو چھری فیسز جو کی بائٹ کے ہوتے ہیں وہ ہیڈن ہوتے ہیں پرسٹ ہمارے پاس آپ دیکھو گے ون ٹو 3 فیسز ہمیں اس کے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور 3 فیسز اس کے ٹھڈن ہوتے ہیں یعنی چھپے ہو گئے تو ٹوٹل اس کے جو فیسز ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں 1 اس کا فرنٹ فیس ہوتے ہیں 1 فیسز کا بیک ہوتے ہیں 1 فیسزڈ پہ ہوتے ہیں 1 فیسز کا بوٹم میں ہوتے ہیں تو سائیڈ فیسز ہوتے ہیں $ سکس فیسز بنتے ہیں اس کے کی بائٹ کے سری کلاس آپ لوگ اپنی بک کے پیج نمبر 132 پہ کی بائٹ کی جو ہیں پوائنٹس وہ ہائی لائٹ کرو گے کہ اکی بائٹ has six faces all its faces are plain it has 12 edges all the edges are not equal اکی بائٹ has eight corners every face of a ki byte is a re-tangle اس کے بعد ہمارے پاس second shape آتی ہے وہ کیوپ کی آتی ہے کیوپ میں ہم ڈائس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو ڈائس آپ لوگ کھیلے کے لئے یوز کرتے ہیں تو آپ ایزی کی اس کو کاؤنٹ کرو گے اور پھر مجھے آپ بتاؤ گے کیا جو میں نے آپ لوگوں کو اس میں کیے پیسز ایجز اور اس کے کاؤنٹس بتائے ہیں کیا جو ہم لوگوں میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں کیا وہ اتنے ہی بن رہے ہیں یا کم یا زیادہ بن رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے خود اس کو گھر میں پریکٹس کرنا ہے میں آپ کو جس اس کو ہائی لائٹ کرواؤں گی اور آپ لوگ کیوپ کو جو ہے خود اس کو لکھ کے لاؤ گے کہ واقعی کیا اس کے جو فیسز میں بتا رہی ہوں وہ ہی ہے کہ نہیں کیوپ کا آپ لوگ ہائی لائٹ کرو گے کو بھی کیا اس کو بھی لائٹ کرو گے اس کے بعد ہمارے پاس ساتھ ہے سلنڈر سلنڈر شیپ کے لئے آپ لوگ جو ہے ایک سیل لے کر سیل کو اس سلنڈر شیپ یوز کر کے آپ لوگوں نے اس کے جو پیسیز ہیں ایجز ہیں اور اس کے جو ورٹکس ہیں وہ آپ لوگوں نے کاؤنٹ کرنے یہاں پہ آپ لوگ ہائیلائٹ کرو گے اس سلنڈر ہے سری پیسیز تو پیسیز آر پلین اینڈ ون ایس کرب کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ جب ہم سلنڈر لیتے ہیں یا ہم ایک سیل کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں جو بلکل اس کا بوٹم پارٹ ہوتا ہے وہ کرو شیپ میں ہوتا ہے کرو شیپ میں آپ پیچ میں بھی دیکھوں گے کہ اس کی جو شیپ ہے وہ کرو با رہے ہیں کرو شیپ ہوتی ہے وہ بلکل پلین ہی ہوتی ہے تھوڑی سی وہ دیپ سی ہوتی ہے جسی یہاں بکنہ نے ڈوٹ سے ہائیلائٹ کیا یہ اس کی کرو شیپ کو جو ہیں وہ ایکسپریس کر رہے ہیں دہ پلین پیسیز آر سرکولر اینڈ کارڈ ٹوپ اینڈ بیس ایٹ ہیز تو ایجز دہ پلین اینڈ دہ کارڈ پیس میرے اس لنڈر ہیز نو کورنر کورنر اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بلکل سٹریٹ نہیں ہوتا بلکل سٹریٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو کورنر جو ہے سلنڈر کا وہ نہیں ہوتا سری کلاس آپ لوگ اپنے بک کا پیش نوبر 133 اوپن کرو گے پیش نوبر 133 پہ ہمارے پاس پاس پہ ہے کون کون ہے اس میں آپ لوگ ہائیلائٹ کرو گے کون ہے تو فیسیز ون فیسیز پلین وچیز کارڈ بیس ون اس کا فیس جو ہے وہ پلین ہے تو وہ اس کو کہلاتا ہے بیس دہ آدھر فیسیز کارڈ اس کا فیس ہے وہ بک پہ پک پہ ہائیلائٹ پہ کیا ہوا ہے کارڈ شیپ کو it has a edge where the curve and the plane faces meet a cone has one corner called its apex آپ لوگوں نے اس میں بھی کون آپ لوگ کھاتے بھی ہو وہ کون سے آپ دیکھ سکتے بھی اس کے فیسیز سوارا کتنے ہیں آپ کو بھی سامنے رکھیں اس کے فیسیز اور edges جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بنایا بھی ہے اس کا کارڈ فیس بھی ہے corner ہے edges اس کا one آپ دیکھو گے فیس جو ہے وہ کارڈ دیا ہوئے اور one فیس اس کا جو ہے پلین ہوتا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس جو شیپ آتی ہے وہ سپیر ہے سپیر میں ہمارے آپ لوگ ہائلائٹ کرو گے سپیر ہیس اونلی ون فیس وچ اس کا ون فیس ہوتا ہے جو کارڈ شیپ بھی ہوتا ہے it has no edge and no collar کیونکہ سپیر ہے وہ بالکل گول ہوتا ہے اس میں آپ اپنی جو بول ہے پلے بول وہ بھی اس کر سکتے ہو اور اگر آپ سرکل میں اپنے ایڈگر دیکھو گے تو آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی لیکن اس میں آپ لوگ دیکھو گے کہ اس کا صرف ون فیس ہوتا ہے اور اس میں ایچ اور کارڈر نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم لوگوں نے کیو بائٹ کیو سلنڈر کون سپیر ان کو اچھی طرح کر پڑا ہے اس کو آپ لوگوں نے گھر میں خود سے پک ان چیزوں کو جیسے ڈائس ہے آپ کیو بائٹ کی کوئی اسی بھی گھر میں چیز ہمارے پاس بسکٹ باکس بھی ہوتے ہیں کیو میں آپ لوگ کچھ باکس لے کر اس کو یوز کر سکتے ہیں سلنڈر میں آپ سیل کو یوز کر سکتے ہیں سپیر میں آپ بال کو یوز کر سکتے ہیں ان کو آپ لوگ اپنے ریل لائف میں لے کر چیزوں کو اگر جو ہے ان کے آپ لوگ پیسیز ایجز اور کورنر جو ہے وہ خود کاؤنٹ کرو گے تو آپ لوگوں کے اس کے جو ایم سی کیوزیں ان کو سولپ کرنے میں بھی آسانی ہوگی ان کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو ریل لائف میں خود ایکسپیرمنٹ کرو گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ مشکل لگیں گے کہ ہم لوگ پتہ نہیں آج کیا مشکل سی چیز کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا پیش نمبر ہمارے پاس 133 پہ ہے ٹک ڈا کوریکٹ آپشنز اے پہ ہمارے پاس دیا ہوگا ہے what is the surface of a solid card آپشن میں one میں ہے h b ہمارے پاس ہے vertex c ہے face اور d ہے none of these یہاں پہ what is the surface of a solid called یہاں ہمارے پاس آئے گا face b ہمیں دیا ہو ہے which is the only solid that has one face but no edge and no vertex ورٹکس c پہ ہمارے پاس c پہ ہمارے پاس ہے which of the following has six faces twelve edges and eight vertices کی بائٹ a پہ کی بائٹ ہے b پہ کیوب ہے c پہ سلنڈر ہے d پہ ہے both a and b which of the following has six faces twelve edges and eight vertices تو یہاں ہمارے پاس option d correct آئے گا یہاں d پہ ٹک لگا دیں گے d ہے ہمارے پاس the shape that has no vertex is slender a پہ slender b پہ کون ہے c پہ کی بائٹ ہے اور d پہ ہے none of these تو یہاں the shape that has no vertex is تو یہاں ہمارے پاس آئے گا slender question number two ہے give examples of three objects which are in the shape of آپ نے اپنی real life میں سے examples لکھنی ہے کون کی 3 اکی بائٹ کی 3 examples لکھنی ہے سپیئر کی اگزیمپل لکھنی ہے سلنڈر کی اگزیمپل لکھنی ہے آپ کے 3 اگزیمپل لکھنی ہے یہ اگزیمپل آپ نے اپنی نیٹ copies پہ لکھنی ہے اور یہ آپ کے اگجیکٹسوں کی اگجیکٹس میں سے یعنی آپ real life میں اپنے دیکھو گے کون کون سی اگجیکٹس ہیں جس پہ ہم اکون کی شیپ ہو سکتی ہے تو آپ اس کا نیم لکھو گے بائٹ کی شیپ دیکھو گے سپیئر کی شیپ دیکھو گے سلنڈر کی دیکھو گے اوکیوکی دیکھو گے اور ان کے نیمز لکھے لاؤ گے یہاں پہ ہمارا یہ ٹوپک جو ہے 3D شیپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے موسیقی verاؤ نیمز